ہمارے آس پاس کی دنیا حرکت اور موشن سے بھری ہوئی ہے یہاں تک کہ ہمارے اندر بھی حرکت ہو رہی ہے حرکت یا موشن کی مختلف اقسام کیا ہیں اور ان کو جاننا اور ان کا مطالعہ کرنا کیوں ضروری ہے آئے جانتے ہیں صدیوں سے ہم نے موشن کا مطالعہ کیا ہے تاکہ ہم اس پر قابو پا سکیں اسے کنٹرول کر سکیں اور اسے اپنی بہتری کے لیے استعمال کریں پئیے سے لے کر جہاز تک موشن کیس مطالعہ نے ہی ہماری زنگیوں کو بہتر سے بہتر بنایا ہے حرکت کو سمجھنے کے لیے پہلے ہمیں اس کے متضاد یعنی سکون یا ریسٹ کو سمجھنا ہوگا اگر ایک جسم اپنے اردگرد یا ماحول کے حساب سے اپنی جگہ یا پوزیشن تبدیل نہیں کرتا تو ہم کہیں گے کہ یہ جسم ریسٹ کی حالت میں ہے آئیے اس تعریف کو ذرا غور سے دیکھیں طبیعیات یعنی کے فیزکس میں جسم یا باڈی صرف انسان یا جانور کا جسم نہیں ہوتا کوئی بھی ایسی چیز جو میس رکھتی ہے جسم یعنی کے باڈی کہلاتی ہے اب اس باڈی یا اوبجیکٹ کو دیکھیں کیا یہ ریسٹ میں ہے جی ہاں یہ ریسٹ میں ہے یہ میز پر پڑا ہے اور اپنی پوزیشن تبدیل نہیں کر رہا جس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ریسٹ میں ہے لیکن یہ زمین پر ہے اور ہم سب جانتے ہیں کہ زمین حرکت میں ہے اب بتائیں کیا اب بھی یہ اوبجیکٹ ریسٹ کی حالت میں ہے جی ہاں کیونکہ وہ اپنے اردگرد کے ماحول کے لحاظ سے اپنی پوزیشن تبدیل نہیں کر رہا لہٰذا یہ ریسٹ میں ہے چلتی ہوئے بس میں بیٹھے شخص کے لیے بھی یہی کچھ ہوتا ہے کیا وہ بھی ریسٹ کی حالت میں ہے یا وہ حرکت میں ہے اپنے موضوع میں موشن کی طرف واپس آتے ہیں اگر کوئی باڈی اپنے اردگرد کے ماحول کے لحاظ سے اپنی جگہ بدل رہی ہے تو کہا جائے گا کہ یہ حرکت یعنی موشن میں ہے موشن کو سمجھنے کے لیے موشن کی مختلف اقسام کے بارے میں جانتے ہیں سب سے پہلے ہم ٹرانسلیٹری موشن کے بارے میں جانتے ہیں ٹرانسلیٹری موشن میں جسم بغیر کسی گردش یا روٹیشن کے اپنی جگہ بدلتا ہے اس کا مطلب سمجھنے کے لیے آپ کو کسی ایسی باڈی کا سوچنا ہوگا جو حرکت کرتے ہوئے اپنی پوزیشن تبدیل نہیں کرتی جیسے کہ گھومتا ہوا لٹو یہ موشن ہے لیکن یہ ٹرانسلیٹری موشن نہیں ہے کیونکہ لٹو گھومتے ہوئے ایک ہی جگہ پر رہتا ہے ٹرانسلیٹری موشن کو مزید تین اقسام میں تقسیم کیا گیا ہے لینئر موشن، سرکیلر موشن اور رینڈم موشن لینئر کا لفظ لائن سے نکلا ہے تو جیسا کہ نام سے پتا چلتا ہے جب کوئی باڈی سیدھی لائن میں حرکت کرتی ہے تو یہ لینئر موشن کہلاتا ہے لینئر موشن کی بہت سی مثالیں ہیں ان میں سے ایک مثال ریلوے کی پٹڑی پر سیدھی لائن میں چلنے والی ٹرین ہے چلیے اب ہم ٹرانسلیٹری موشن کی ایک اور قسم کو دیکھتے ہیں سرکیلر موشن جیسا کہ نام سے پتا چلتا ہے اس میں اوبجیک دائرے یعنی کسرکیلر بات میں حرکت کرتا ہے سرکیلر موشن کی مثالوں میں سورج کے گرد سیاروں کا چکر لگانا اور فیرس ویل پر سوار شخص کی حرکت شامل ہے کسی اوبجیک کی بے ترتیب یا بے قائدہ حرکت کو رینڈم موشن کہا جاتا ہے رینڈم موشن کی ایک مثال گیس کے ذرات کی براؤنین موشن ہے جیسا کہ یہاں دکھایا گیا ہے تو یہ تھی ٹرانسلیٹری موشن کی تین اقزام موشن کی اگلی قسم ہے روٹیٹری موشن روٹیٹری موشن میں باڈی اپنے مہور یعنی کہ ایکسس کے اردگرد گھومتی ہے تو یہاں سوال اٹھتا ہے کہ یہ روٹیٹری موشن سرکیلر موشن سے کیسے مختلف ہے دیکھیں سرکیلر موشن بنیادی طور پر ٹرانسلیٹری موشن کی ہی ایک قسم ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ باڈی کی پوزیشن کو تبدیل کرتا ہے تاہم روٹیٹری موشن میں باڈی اپنی جگہ پر رہتے ہوئے اپنے مہور یعنی کہ ایکسس کے اردگرد گھومتی ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ ٹرانسلیٹری موشن نہیں ہے اس مثال میں خود فیرس ویل روٹیٹری موشن میں ہے کیونکہ اس کی پوزیشن میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی فیرس ویل میں بیٹنے والا شخص سرکلر موشن میں ہے کیونکہ اس کی پوزیشن بدلتی رہتی ہے ایکسس سے خیالی لائن ہوتی ہے جس کے گرد باڈی یا آبجیکٹ گھومتا ہے جیسے لٹو کے لیے یہ لائن یا زمین کے لیے یہ لائن موشن کی ایک اور قسم بھی ہوتی ہے جس کا نام ہے وائیبریٹری موشن جب کوئی باڈی اپنے درمیانی نکتے یعنی کہ مین پوزیشن کے گرد آگے اور پیچھے حرکت کرتی ہے تو اسے وائیبریٹری موشن کہا جاتا ہے یہ وائیبریٹری موشن کی کچھ مثالیں ہیں ان دونوں مثالوں میں ایک چیز مشترک ہے کہ آبجیکٹ کی جگہ تبدیل نہیں ہوتی وہ اپنی مین پوزیشن کے گرد وائیبریٹ کرتے ہیں اور مین پوزیشن سے مراد وہ مرکزی نکتہ یا پوزیشن ہے جس پر رہتے ہوئے آبجیکٹ وائیبریٹ کرتا ہے یا پھر آگے پیچھے ہوتا ہے اس وائیبریٹری موشن میں یہ مین پوزیشن ہے تو آج کی اس ویڈیو کا خلاصہ یہ ہے کہ موشن کو کنٹرول کرنے اور اس کو استعمال کرنے کے قابل ہونے کے لیے موشن کا مطالعہ کرنا ضروری ہے موشن کی تین اقسام ہیں ٹرانسلیٹری موشن روٹیٹری موشن اور وائیبریٹری موشن ٹرانسلیٹری موشن کی مزید تین اقسام ہیں لینیر موشن، سرکولر موشن اور رینڈم موشن موسیقی